موسیقی موسیقی اسلام علیکم میں ڈاکٹر محمد عبد الرشید جنیت آپ دیکھ رہے ہیں گوا نیوز تیلنگانہ اردو اکیڈیمی کے ایوارڈ فنکشن پر اردو دنیا میں ملے جلے ردیعمل کا اظہار کیا جا رہا ہے ایوارڈ فنکشن تاسی سے تیلنگانہ کے پہلے دہی کی تکمیل کے جشن کا ایک حصہ تھا رویندر بھارتی میں گیارہ جن کو منقد ہوا ساہتیہ اکیڈیمی اور اردو اکیڈیمی کے باہمی اشتراک سے اردو تلگو مشاہرہ بھی منقد ہوا اس موقع پر ریاستی وزیر داخلہ محمد محمود علی نے ریاست تیلنگانہ کے اردو عدیبوں شوراہ صحفیوں اور اردو زبان و عدب کے لیے خدمات انجام دینے والوں میں تیلنگانہ ریاستی اردو اکیڈیمی کے مقدوم ایوارڈ اور کارنامہ حیات ایوارڈ تقسیم کیے اس تقریب میں ریاستی وزیر اسپورٹس سری نازگوڑ صدر نشین تیلنگانہ ریاستی اردو اکیڈیمی محمد خواجہ مجیب الدین صدر نشین حج کمیٹی محمد سلیم صدر نشین ریاستی اخلیتی کمیشن پاریخ انساری صدر نشین ریاستی اخلیتی مالیتی کارپرشن محمد امتیاز اسحاق مشید تیلنگانہ اخلیتی بہبود ایک خان ڈائریکٹر سیکریٹری اردو اکیڈیمی بی شفی اللہ اور دیگر نے شرکت کی منتخب شخصیات کو تہنیت پیش کی گئی مقدوم ایوارڈ حاصل کرنے والوں میں ڈاکٹر اقیل حشمی جناب جلال عارف جناب مظہر زمان خان جناب عزیز احمد پروفیسر حبیب زیاد شامل ہے مقدوم ایوارڈ فیکس دو لاک روپی توصیفی سند اور مومنٹو پر مشتمل ہے اور کارنامہ حیات ایوارڈز تین سال کے لئے پیش کی گئے کارنامہ حیات ایوارڈز حاصل کرنے والوں میں ڈاکٹر سید فاضل حسن پرویسر خوزی فاروق عارفی ڈاکٹر رحیم رامیش محترمہ خینونی سعالیم ڈاکٹر فضل اللہ مکرم ڈاکٹر مفتی محمد مستان علی جناب سمی اللہ سمیہ سید یوسف رفیش جناب محمد مجیب احمد جناب اسلم امادی ڈاکٹر محمد انوردین جناب محمد تاہر رومانی ڈاکٹر عابد معیز ڈاکٹر آہی جناب چچا پالمپوری رحیم انور ڈاکٹر عبدالقضیر مقدر سید رعو فریحان محمد فہیم الدین جناب اشفاق راشد کے نام شامل ہے کارنامہ حیات ایوارڈ فیکس پچاس سزار روپی توصیفی سند اور مومنٹو پر مشتمل ہے وزیر داخلہ محمد محمد علی نے خطاب کرتے ہوئے کہا کہ حکومت تلنگانہ تلگو کے ساتھ اردو زبان کی ترقی و ترویج کے لیے کام کر رہی ہے انہوں نے کہا کہ ریاستی وزراء مختلف محکوموں کے آلہ اہدداروں کے دفاتیر میں چھسٹھ اردو آفیسر کا تخرر کیا گیا یہ اردو آفیسر اردو میں آنے والی شکایتوں متعلقہ ریاستی وزراء اور متعلقہ محکوموں کے آلہ اہدداروں تک پہنچا رہی ہیں ریاستی وزیر سیاحت و ثقافت سری نوازگور نے کہا کہ اردو کے کئی الفاظ کا استعمال کیا جاتا ہے تلنگانہ کی حکومت تلگو زبان کے ساتھ اردو زبان کی بھی حوصلہ افضائی کر رہی ہے مشیر حکومت تلنگانہ ایک اخانے بھی خطاب کیا اور صدر نشین تلنگانہ ریاستی اردو اکیڈمی محمد خواجہ مجیب الدین نے خطاب کرتے ہوئے کہا کہ ریاست تلنگانہ کے سرکاری اردو مدارس کو انفرسٹرکچر کی فراہمی کے سلسلے میں جناب کے چنج شکر راو صاحب عزت ماہ وزیر آلہ حکومت تلنگانہ سے نمائندگی کی تھی اس نمائندگی پر عزت ماہ وزیر آلہ نے ریاست کے سرکاری مدارس کو انفرسٹرکچر کی فراہمی کے لیے رقم مختص کی اس زبن میں اردو اکیڈمی کے ذریعے سرکاری مدارس سے درخواستیں طلب کی گئی تھی اور وصول شدہ درخواستوں کی ماہرین کی کمیٹی کی جانب سے تنقی اور جانچ کے بعد جملہ تین سو تین تیس سرکاری اردو مدارس کو فی مدارسہ پچاس ہزار روپیے کے حساب سے جملہ ایک کروڑ چھسٹھ لاک روپیے کی منظوری دی گئی اور راستور پر اسکولز کے اکانٹس میں جمع کروا دی گئی اور انہوں نے اردو اکیڈمی کی دکر اس کے بعد پر روشنی ڈالی وزیر داخلہ نے یہ بھی اعلان کیا ہے کہ اگلے مہنے بیسٹ ٹیچر ایوارڈ پیش کیا جائے گا ایوارڈ کی رقم دس ہزار روپیے سے بڑھا کر پچیس ہزار روپیے کر دی گئی ہے اسی طرح چھوٹے اغبارات کو سالانہ امداد آٹھ ہزار روپیے سے بڑھا کر پنرہ ہزار روپیے کر دی گئی ہے اور چھوٹے اغبارات جرائط اور ہفتوار اغبار کے لیے بھی امدادی رقم کو پنرہ ہزار کر دیا گیا ہے الیکٹرونک چینلز اور کیبل ٹی وی کے نمائندوں کو امدادی رقم پنرہ ہزار روپیے کر دی گئی ہیں اسی طرح بیسٹ ارڈو اسٹوڈنٹس ایوارڈ بھی پیش کیا جائے گا اس کے رقم دس ہزار روپیے ہوگی اس موقع پر مشاعرے کا انعقاد عمل میں لائیا گیا سردار سلیم نے نظامت کے فرائض انجام دیئے سلاوت دین نیر ڈاکٹر فاروق شکیل فرید سہر سمی اللہ سمی ڈاکٹر فاروق عارفی طیب پاشا خادری وحید پاشا خادری الزیبت قورین تسنیم جوہر اور دیگر شورا نے کلام سنایا آج کے لئے بس اتنا ہی نئی خبروں کے ساتھ پھر ہوگی ملاقات اگر آپ ہمارے چینل پر نئے ہیں تو سبسکرائب کرتے ہوئے بیل آئیکن دبانا نہ بھولیں شکریہ خدا حافظ